اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم انسان کتنا بھی گناہگار ہو اور کتنا بھی گر جائے اگر اس میں ایمانی غیرت ہو تو وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے تو آئیے ایسے ہی ایک ڈاکو کا واقعہ پڑھئے جس نے کہا تھا کہ میں ڈاکو ضروراں پر بغیرت نہیں مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا فرماتے ہیں مجھے ویہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا ہمارا بہت دل کرتا ہے آپ ہمیں وقت انعیت فرما دیں ہم تیاری کر لیں گے میں نے محبت بھرے جذبات دے کر خط لکھ دیا کہ فلان تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا دیئے گئے وقت پر میں فقیر ٹرین سے اتر کر ٹانگا پر بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا تو آگے میز بانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا بولنا صاحب آپ جا سکتے ہیں ہم بیان نہیں کروانا چاہتے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں نوے فیصد قادیانی ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہ تو ہماری عزتیں نہ مال نہ گھر بار محفوظ رہیں گے اگر صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کروایا لہذا مولانا ہم کمزور ہیں غریب ہیں تعداد میں بھی کم ہیں اس لئے ہم نہیں کر سکتے میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا بات تمہاری ہوتی یا میری ہوتی تو واپس چلا جاتا بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا گئی ہے اب بیان ہوگا اور ضرور ہوگا وہ گھبرا گئے کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارے لئے ہوگا میں نے کہا کہ اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی باثر یا گنڈا ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے کچھ دور نورہ ڈاکو رہتا ہے پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے میں نے کہا کہ چلو مجھے لے چلو نورے کے پاس جب ہم نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو ہمیں دیکھ کر نورہ بولا آج خیرے مولوی کے میں آگئے نے میں نے کہا کہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا گئی ہے تم کچھ کرو گے میری بات سن کر نورہ بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور بولا مولوی صاحب میں ڈاکو ضروراں پر بغیرت نہیں ہیں وہ ہمیں لے کر چل نکلا مسجد میں تین گھنٹے بیان کیا میں نے اور نورہ ڈٹ کر کھڑا رہا آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا میں واپس آ گیا کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا سر پر آمامہ چہرے پر ڈاڑھی زبان پر درود پاک کا ورد میں نے پوچھا کون ہو وہ رو کر بولا مولانا میں نورہ ڈاکو آن جب اس دن میں واپس گھر کو لوٹا جا کر سو گیا آنکھ لگی ہی تھی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے میرا ماتھا چوما اور فرمایا آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خوشک نہیں ہوتے مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ کی وجہ سے تو میری زندگی بھی بدل گئی اور میری آخرت بھی سمر گئی اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت ایمانی نصیب فرمائے